موسیقی ویلٹم تو ایبی نین نیوز السلام علیکم ناظرین میں محمد سلیمان ملیک ایبی نین نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پیغام اہلیان حضرباد کے لیے اور تلنگانہ میں رہنے والے تمام عوام کے لیے پیغام دے رہا ہوں میری آپ تمام سے عدباً گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے رشتدار آپ کے باہی بہن آپ کے والد والدہ یا دوست کسی گورنمنٹ ہسپٹل میں یا کسی پریوٹ ہسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے وہ پیشنٹ ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چاہے وہ گورنمنٹ ہسپٹل ہو یا پریوٹ ہو آپ ان انتظامیہ سے تعاون کریے جذبات میں مت آئیے خانون کے جائرے میں رہ کر اگر آپ کو شکایت ہے اس اسپطال میں اگر آپ کے پیشنٹ کو آپ کے دوست کو یہ علاج ان کا صحیح نہیں ہو رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے خانون کے جائرے میں رہ کر اس اسپطال کے انتظامیہ سے سپریڈنٹ سے آر ایمو سے اپنی شکایت درست کر رہی ہے اور خاص طور سے میری آپ سے اپیل ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہسپٹل ہدر آباد میں ہے چاہے وہ گاندھی ہو جو کوبیٹ کے لیے مختصص کیا گیا ہے آپ جو اٹینڈر ساتھ ہیں میرے آپ سے گزارش ہے جو پیشنٹ اس اٹینڈرز ہیں وہ جذبات میں نہ آئیں ڈاکٹرز کا پڑا تعاون کریں اسمانیہ ہسپٹل میں بھی مختلف امراض حلاج ہو رہا ہے آپ کوئی شکایت اگر ہے وہاں پر تو یقیناً درست کروائیے ہم کو بتائیے آپ کے سیاسی خائدین کو بتائیے اور ہم انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے مگر آپ تعاون کریے کوئی مشکلات یا ابسٹیکل پیدا مت کریے اسپطال میں کیونکہ ایسے برے وقت میں جو کوبیٹ ٹھیل رہا ہے ڈاکٹرز نرسز اور ہسپٹلز چاہے وہ گورنمنٹ کے پرائیوٹ ہو یہ بڑا ہی اہم کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اور خود یہ تمام انہوں کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں یقیناً ڈاکٹرز ہیں سبر سے ان سے اور تحمل کے ساتھ ان سے ٹیٹ کریں شکریہ بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ